بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چھوٹے لیول یا پھر بڑے لیول پر اگر دیری فارمنگ کرنی ہو تو وہ کیسے کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہی کاروبار کیوں جبکہ اور بھی کئی سارے ایسے بزنس ہیں جو کافی پروفیٹیبل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے شاید یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں کہ لوگ دودھ کو استعمال نہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کاروبار کافی برکت والا بھی ہے اور پروفیٹیبل بھی ہے بڑے لیول پر کرنا ہو یا پھر چھوٹے لیول پر دیری فارمنگ کے لیے آپ کو تھوڑا بہتو ایکسپیرینس لازمی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کا آغاز آپ دو سے تین جانوروں سے کریں انہیں ایک دو سال تک ان کی دیکھ بال کریں تاکہ آپ تھوڑا بہت سیکھ سکیں کہ اس کاروبار کو کیسے کیا جاتا ہے پر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا سال بھر میں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں شروع میں اگر آپ دو سے تین جانوروں کو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں تو پھر آپ دس سے بارہ جانوروں سے سٹارٹ لیجئے اور ایک منی دیری فارمنگ کا آغاز کیجئے دو سے تین جانور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں کیا کیا بیماری آتی ہیں اس کاروبار کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ ان کی دیکھ وال کے لیے ایک آدھ بندہ رکھتے ہیں تو وہ کتنا آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے اسی طرح اگر آپ جانوروں کو بڑھا کر دس سے بارہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اور اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا میں مہینے کا پروفٹ کما سکتا ہوں اگر ہم بات کریں گے گائے کس نسل کی رکھنی چاہیے جو زیادہ منافع دے پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں کے موسم کے حساب سے چلنا چاہیے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں موسم زیادہ تر شدت والا رہتا ہے کافی گرمی ہوتی ہے تو اسی لیے گائے وہ رکھنی چاہیے جو گرمی کو اور سردی دونوں موسموں کو برداشت کر سکے پاکستان میں ویسے تو کئی سارے ایسے ڈیری فارمز جدید قسم کے موجود ہیں جہاں پیور کاؤز کے سر پر ہی بزنس کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے کافی بڑی رقم درکار ہوتی ہے جو ہر بندے کی پانچ میں نہیں ہوتی پیور کاؤز کو کیوں کہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ باہر کے سرد علاقوں میں سے یہاں گرم علاقوں میں آتی ہیں تو ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے کئی لوگ چلرز کا ایسی یا پھر شاورز کا بھی انتظام کرتے ہیں کاؤز کے لیے تاکہ ان کو تھنڈا رکھا جا سکے یہ بات آجاتی ہے بڑے لیول کے ڈیری فارمز کی اگر ہم چھوٹے لیول کے ڈیری فارمز کی بات کریں تو پھر ہمیں ایسی کاؤز رکھنی چاہیے جو کراوس بریڈ ہوں اور دونوں موسموں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اب کراوس بریڈ میں آجاتی ہیں فریزین کراوس جرسی کراوس ڈچ کراوس ایسے ریڈ فریزین کراوس اگر ان پیور نسلوں کو آگے آپ کراوس کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ دودھ کا کافی اچھا ریزلٹ آئے گا اگر ہم باہر کے ملک کی بات کریں تو برازیل دنیا کا چوبیت فیصد بیف سپلائی کرنے والا ملک ہے اور وہ پاکستانی اور انڈین کاؤز کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہ گائے انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا نام ہے گر گائے وہ زیادہ تر ہماری کاؤز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سخت موسم ہے انہیں آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں وہ پیور کاؤز کا استعمال کم کرتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ دیکھوال کرنی پڑتی ہے یہ کاروبار اس حد تک وسیع ہو چکا ہے کہ اب ایسی ایسی جدید مشینز آ چکی ہیں جو انسان کا کام خود ہی کرتی ہیں یعنی اب جو ملکنگ ہے وہ بھی روبوٹس کرتے ہیں اب اگر ہم دودھ کی کپیسٹی کی بات کریں کہ نارمل اور پیور گائے میں کیا فرق ہے تو نارمل گائے پندرہ سے بیس لیٹر بائیس لیٹر تک دودھ دیتی ہے لیکن وہیں اگر ایک اچھی پیور کاؤ آپ لے کر آئیں اپنے فارم پر تو وہ تیس پینتیس لیٹر چالیس لیٹر تک بھی آسانی سے دودھ کر جاتی ہے اب یہاں ایک بینیفٹ آ جاتا ہے پیور گائے کا نارمل گائے کے مقابلے میں جہاں پیور گائے کے خراجات اٹھانے پڑتے ہیں تو وہیں وہ دودھ بھی آپ کو زیادہ دیتی ہے اگر ہم دیسی گائے کی بات کریں تو اس کا خرچہ بھی کم ہے لیکن اس حساب سے اس کی دودھ کی پیدوار بھی پھر کم ہوگی مہنگائی کا ظاہر سی بات ہے جانوروں پر بھی اثر آتا ہے ان کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں دیسی گائے اگر ڈیر دو لاکھ کے قریب ہے تو وہی ایک اچھی پیور گائے جو ہے وہ تین سے چار لاکھ پلس بھی چلی جاتی ہے اس کے مد نظر جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں تو آپ کوشی کریں اچھی گائے سے سٹارٹ کریں دو سی تین گائے جو ہے وہ آپ اچھی رکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیسی گائے جو ہے وہ موسم گرمی اور سردی برداشت کل لیتی ہے تھوڑی بہت کیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں لیکن آپ اچھی گائے سے شروع کریں کیونکہ اچھی گائے جو ہے وہ کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک مثال ہے آپ کو کاروبار نہیں اچھا لگا نہیں پسند آیا تو اس صورت میں آپ کسی بھی ڈیری فارمر کو اپنی گائے آسانی سے بیچ سکتے ہیں کیونکہ دیسی گائے کا جو کسٹمر ہے وہ اس حساب سے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ پیسے بھی کم بھرتا ہے لیکن آسٹریلین فریزیں جو کاؤز ہیں انہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور لوگ اسی لیے بھی خرید لیتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے دودھ کی پیداوار اچھی ہے دیسی گائےوں میں جیسے سائی وال گائے چولستانی گائے ہو گئی یہ چھ اٹھ کلو نکال لیں گی تو اس سے آپ کو کوئی خاص مزہ بھی نہیں آئے گا کاروبار کرنے میں اسی طرح اگر آپ ایک اچھی گائے رکھتے ہیں تو آپ کو بیس پچیس لیٹر دن کا دودھ ملے گا ایک گائے کا تو اس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ ہاں یار یہ میں کاروبار کروں گا اور یہ واقعی ایک اچھا بزنس ہے اس کاروبار کا مین حصہ یہ بھی ہے کہ دودھ کو کہاں اور کس طرح بیچا جائے دودھ بیچنا بھی اس فیلڈ میں ایک بڑا چیلنج ہے جس کے بغیر بھی یہ بزنس نہیں چل سکتا دس سے بارہ کاؤز کی جب آپ ملکیں کریں گے دو ٹائم تو شام کو تو آپ کے پاس کافی ملک موجود ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسے بیچنا بھی ایک چیلنج ہے جو کہ اس کاروبار کا لازمی جوز ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا ایک گوالہ رکھیں جو آپ کے لئے سپلائی کا کام کر سکیں جو لوگوں کی گھروں تک پہنچائے یا پھر آپ کسی ہول سیل ڈیلر سے یا دکاندار سے رابطہ کریں اور آپ ان سے دودھ کا فی لیٹر تہہ کر لیں کہ اتنے پیسوں میں ہم آپ کو روزانہ دودھ پہنچائیں گے کچھ سیلزمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے فارم ہاؤس سے ہی دودھ لے جاتے ہیں لیکن پھر اس میں آپ کو ریٹ کم ملتا ہے اس سے یوں ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروفٹ کی ریشو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے اس وقت سال دوہزائے تیس کا جو ریٹ ہے وہ ہے ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر کے قریب جو نارمل چل رہے ہیں ویسے کچھ فارمز والے ایسے بھی ہیں جو صرف گائے کا دودھ فروخت کرتے ہیں ان کا ریٹ ہوتا ہے ایک سو تیس ایک سو چالیس کے قریب پاکستان میں اگر ہم اوورال ڈیری فارمز کی ریشو کی بات کریں تو ساٹھ فیصد جو ملک ہے وہ کاؤز کا ہوتا ہے اور چالیس فیصد جو ہے وہ بفلوز یعنی بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے یعنی گائے اور بھینسوں کا دودھ ملا کر سیل کیا جاتا ہے پاکستان میں ویسے لوگ زیادہ گاڑا دودھ پسند کرتے ہیں اس لئے اگر بھینس کا دودھ اکیلا بیچا جائے تو وہ کافی کوسٹلی ہوگا کیونکہ بھینس زیادہ کھاتی ہے دودھ اس حساب سے کم دیتی ہے اس کے برقس گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے لیکن وہ بھینس سے زیادہ دودھ دیتی ہے پھر اسی لئے دودھ کو نارمل لیول پر رکھنے کے لئے دونوں کو مکس کیا جاتا ہے اگر آپ ملکنگ کی طرف آئیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مشین رکھ لیں شروع میں اگر آپ خرچہ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے آپ کو کافی سارے بینیفٹس ہیں ویسے تو اگر آپ ایک ملازم رکھتے ہیں تو 20 سے 25 ہزار اس کی تنخواہ ہے اس کے بعد اس کا کھانا ہے 15-20 ہزار وہ ملا لیں یعنی 35-40 ہزار میں ایک آپ کو جو ملازم ہے اس کی کاؤسٹ پڑتی ہے لیکن اگر وہی آپ ایک مشین پرچیز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک تو وہ دودھ بھی سپیڈ سے نکالتی ہے ٹائم کی بچت ہے پیسوں کی بھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 30 سے 40 پرسنڈ دودھ بھی زیادہ نکالتی ہے اس کا ایک اور بھی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مشین پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک ڈیڑھ ماہ میں وہ بھی آپ کا خرچہ نکل آئے گا لوکل مشین بھی ویسے ملتی ہیں مارکیٹ میں لیکن بہتر ہے کہ آپ ذرا اگر اچھی گائے تو اس کے لئے اچھی مشین پرچیز کریں ترکی کی جو مشینیں وہ زیادہ تر پاکستان میں اچھے فارمرز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں یورپین ممالک میں اگر دکھا جائے تو وہاں تو تقریباً مشین سے ہی کام لیا جاتا ہے صفائی کا بھی ملکنگ کا بھی ہر چیز ان گائوں کے جو بچے ہیں وہ بھی کاروبار کا اہم حصہ ہیں اگر تو آپ کی اچھی گائے ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے بچہ بھی اچھا ہوگا اگر آپ اچھا سیمن رکھواتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والی بچڑی یا پھر بچڑا کافی اچھی نسل کا تیار ہوتا ہے اگر تو بچڑی پیدا ہو تو وہ آپ کی اچھی قسمت ہے تو وہ ایک سال تک تو پوری طرح تیار ہو جاتی ہے اور تقریباً اس وقت اس کی قیمت ایک سے سوال لاکھ کے قریب ہوتی ہے اگر سیمن بہت زیادہ اچھا ہے تو وہ ڈیٹھ سے دو لاکھ تک کی بھی سیل ہو جاتی ہے اور اگر بچڑا پیدا ہوتا ہے تو آپ تین سے چار ماہ اسے پال کر اسے کساب کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر بہت اچھی نسل کا ہے تو آپ اسے بکرائید کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں جو کہ کافی مہنگے سیل ہوتے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے دن میں کتنے کا کھا لیتی ہے نارملی جو گائے کی خوراک کا خرچہ ہے وہ ہزار سے بارہ سو تک ہے اور دودھ اگر پندرہ سے بیس لٹر بھی ہو تو وہ آپ حساب لگا لیں کہ دو ہزار بائیس سو کا دودھ بن جاتا ہے یعنی مہینے کا اگر تیس ہزار کھاتی ہے تو ساٹھ ہزار کا آپ کو دودھ دے دیتی ہے اس میں مزید اگر آپ اخراجات ایڈ کر لیں یعنی دوائی کا ڈاکٹر کا اور بھی ملازموں کے کچھ خرچے یعنی پانچ ہزار تو پھر بھی بیس پچیز ہزار مہینے کی انکم آپ کو ایک گائے سے جنریٹ ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ دس سے بارہ جانور رکھتے ہیں تو دو ڈھائی لاکھ تین لکھ تب آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں مہینے کی یہ ویسے ایسٹیمیٹ ہے نارمل تھنڈے موسم کا اگر ہم گرمی کے موسم کی حساب سے بات کریں تو اس میں گائے کے دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو گائے سردیوں میں بیس بائس لیٹر کرتی ہے وہ گرمیوں میں ہو سکتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے دودھ کو گھٹا کر دس بارہ تیرہ لیٹر تک چلی جائیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جب گائے کو پریگرنٹ کروایا جاتا ہے تو اس کے لئے اسے ایک ماہ پہلے چھڑوا دیا جاتا ہے اور آخری دو ماہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماہ تاکہ یہ بچہ دودھ پیتا رہتا ہے جسے ہم بولی کہتے ہیں وہ دودھ بیچنے کے قابل نہیں ہوتا وہ صرف ایک بچے کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں تو ان چیزوں کو ضرور مدے نظر رکھیں ان کی خوراک میں آپ سائلج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کافی فائدہ مند خوراک ہے ان جانوروں کے لئے اگر آپ کسی کمپنی سے ڈریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ بار آیت مل جائے گا جس کی قیمت سولہ سے سترہ روپے پر کیجی بن جاتی ہے ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ ان کاؤز کو ہر وقت پانی میسر ہونا چاہیے دودھ بھی لیکوڈ ہے اور اسی لئے پانی جو ہے اسے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کاؤز کے پاس پانی کی موجودگی ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ انہیں جب بھی پیاس لگے تو وہ پیٹ بھر کر پانی پی سکیں پٹھے جو ہیں وہ بھی ان کی خوراک کا اہم حصہ ہیں اگر تو آپ کی اپنی زمین موجود ہے تو آپ اس کی فصل ضرور لگیں اس کا بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ تھے ناظرین کچھ ضروری ٹپس ڈیری فارمین کے بزنس کے حساب سے باقی نربر کرتا ہے آپ کی کیر پہ آپ کی دیکھبال پہ اور آپ کی توجہ پر کیونکہ جتنی محنت دل لگی اور توجہ سے کام کریں گے انشاءاللہ کاروبار میں بھی اتنا ہی منافع ہوگا تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ